بسم اللہ الرحیم پچھلے اسباق میں بھی تیار نہیں کیا ہے لیکن اب ہم آئندہ تمام اسباق میں یہ سب سے اہم حصہ جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ تیار کریں گے تاکہ آپ کا مین پورچن جو ہے وہ ریڈی لی ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبق کے ساتھ ساتھ تیار ہوتا چلا جائے داری وارڈ جو ہمارا سبق ہے اس کی ایکسرسائز میں اس کے جو امتحانی سوالات جو تقریبا تیس نمبر کے ہوتے ہیں بیٹے یہ ہمیں الگ سے پورچن یاد کرنا پڑتا ہے کوشش کیجئے گا کہ ان سوالات کو اور جوابات کو سمجھ سمجھ کر ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد کرتے جائیں تاکہ آپ کو امتحان کے قریب جو ہے یہ دوبارہ سے یاد نہ کرنا پڑے تو پلیز اپنی آنسر بک ساتھ رکھیں کوپی ساتھ رکھیں پینسل ساتھ رکھیں لیسن کو پڑھتے ہوئے کتاب بھی جاتھ رکھیں اس کی ایکسرسائز کو سامنے رکھیں یہ موسٹ امپورٹنٹ جو اس کے سوالات ہیں وہ یہاں دیئے گئے ہیں کوئیسن نمبر ون ہو ایس دی آتھر آف دیس سٹوری در ایوارڈ اس کہانی کے مصنف کون ہیں بیٹے مصنف کا نام ہی صرف یاد نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں اسے لکھنا بھی سیکھنا ہے کہ ہم یہ جواب کیسے دیں گے ساتھ آتا جو سوال ہوتا ہے یہ دس شارٹ سٹوری یا اکیلی سٹوری بھی لکھ رہے ہیں لارڈ ڈون سینے لارڈ ڈون سینے نے یہ کہانی جو ہے وہ لکھی ہے کوئیسن نمبر ٹو کلاب میں کس موضوع پر جو تھی وہ بحث ہو رہی تھی دا سبجیکٹ ڈسکسٹ ایڈ ڈا کلاب واز آف اپرچنیٹی اینڈ ڈیٹرمنیشن یہ موقع یا قوت ایرہ دی دونوں میں سے کون سا جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے چیز یہ موضوع جو تھا وہ ڈسکس کیا جا رہا تھا سوڑا سے اس کو مزید آپ چینج بھی کر سکتے ہیں دا سبجیکٹ ان دا کلاب یا ایڈ دا کلاب واز اپرچنیٹی ان دیٹرمنیشن یعنی یہ ڈسکسٹ کو نکالا بھی جا سکتا ہے یہاں بھی جہاں وہ درستگی کرنے کی ضرورت ہے دا سبجیکٹ ڈسکسٹ ایڈ دا کلاب واز اپرچنیٹی ان دیٹرمنیشن واز آف کی جگہ یہاں اپرچنیٹی ان دیٹرمنیشن بہتر ہے کہ اپرچنیٹی ان دیٹرمنیشن آف اچھا نہیں لگ رہا واز آباؤٹ اپرچنیٹی ان دیٹرمنیشن بس اور یہ قوموں میں لکھیں گے ان ویڈڈ کوم آز میں اس کو بیٹے درست کر لیں آباؤٹ کیجئے اس کو واز دیٹ توبٹ تنک آف جورکنز آرگومنٹ توبٹ نے جورکن کے جو دلائل تھے ان کے بارے میں کیا سوچا کیا کہا توبٹ تھوڑڈ جورکنز آرگومنٹ واز رونگ توبٹ نے سوچا کہا کہ بھئی جورکن کی جو دلیل ہے وہ غلط ہے that only determination was required to achieve a goal in life کہ محض ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کبتیر آدھی ہی محض جو ہے وہ کافی ہوتی ہے محضہ جو دلیل ہے جو دلیل کریں پھر ایک سکیٹنگ رنگ تیار کرے گا وہاں اور پھر ایک سکیٹنگ کا کمپیٹیشن جو ہے وہ سہارا منقل کرے گا then he could become a champion himself through his determination اس طرح وہ اپنی کبتیر آدھی سے ایک سکیٹنگ چیمپین بننے میں کامیاب ہو جائے گا question number 5 how did gorgeous persuade his people to make his country strong gorgeous نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے قائل کیا persuade اکسایا کہ وہ اپنے ملوک کو مضبوط بنا سکتے ہیں gorgeous persuaded his people اپنے لوگوں کو اس نے اکسایا مائل کیا that they could become make their country strong by creating a post of a court acrobat کہ اگر وہ اپنے ملک میں ایک شاہی دربار کے اندر ایک بازیگر کا عہدہ تخلیق کر لیں تو اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے تھے it would motivate their soldiers for physical fitness اس سے جو ہے ان کے جو فوجی حضرات ہیں فوج ہے انہیں ترغیم ملے گی کہ وہ physical fitness کا دیان رکھے رکھے لائف گوڑ جیس کے والدین جو تھے ان کا نکتہ نظر بھی یہی تھا کہ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ موقع ضروری ہوتا ہے کہ وہ تیرادی کے ساتھ ساتھ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے question number seven what were the arrangements made for the function of inauguration or describe the scene of inauguration بیٹے یہ اس کا مرکز سوال ہے اگر اس کا job کافی length ہی ہے لیکن یہ اس کا سب سے اہم سوال ہے اس سبق کا تو دیرے دیرے اس کو دیکھتے ہیں یہ ایسے کہانی نہ میں آپ کو پتا ہے وہ منظر کشی پوری کرنا پڑتی ہے وہ دربار کو کیسے سجایا گیا جب اسے کوٹ اکرو بیٹ بنا دیا گیا اس پلند فنکشن واز ارینج فار inauguration ایک انتہائی شاندار فنکشن کا اناقاد جیسے آپ ویلکم پارٹی نہیں کہتے ہیں وہ والا رویل کوٹ روم واز ٹرنڈ اینٹو ایک جمینیزیم شاہی دربار جو تھا اسے ایک طرح سے جمینیزیم کی شکل دے دی گئی بڑی خوبصورتی دربار کو سجایا گیا خوبصورت جھنڈے اور جھنڈیاں لگائی گئی ممیمبر شاہی خاندان کے افراد بادشاہ سمیت گر جائی اپیر دربار جو تھے دربار میں چمکدار روشنیوں میں لیلٹنگ میوزک دل لبانے والا موسیقی جو تھی اس میں گر جائی صاحب جو تھے دربار میں ایک بہت ہی شاندار بازیگر کلباس پہنے ہوئے خوبصورت پہنے ہوئے نمودار ہوئے ایک سونے سے مزین ایک چھڑی جو تھی گلڈڈ سٹک اس کے ساتھ وہ وہاں آئے سوئنگ ور ہنگنگ ور ہرڈلز ور دیر وہاں وہ جولے بھی لٹک رہے تھے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی کمرے میں پھر اسے وہ جو شاہی عوضہ نیا نیا بنا تھا شاہی دربار میں بازیگر کا اس کی سیٹ کی طرف جو ہے مقصود سیٹ کی طرف لے جایا گیا کوئیسٹن نمبر ایٹ وٹ ور دا فیلنگ آف گور جائس ایک دائی پائم اس لمحے جب اس کو خوشحامدید کہا جا رہا تھا تو اس کے جذباتوں محسوسات کیسے تھے گور جائس was very happy on his achievement اپنے اس کارنا میں پر achievement پر وہ بے حد کچھ تھا however he was also feeling a bit sad تھوڑا سا غمزدہ بھی تھا because he had grown old during his lifelong struggle of 60 years to achieve his goal کیونکہ اسے ساٹ برس لگ گئے تھے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ سب سے بڑا حصہ اس نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے صرف کر دیا تھا کیا اس نے کوئی اپنے مقصد کے حصول کے لئے کوئی شورڈ کٹ راستہ اپنایا کوئی درمیان نے راستہ نکالا چور دروازہ کوئی استعمال کیا شورڈ کٹ جی نہیں اس نے کوئی چور دروازے کا استعمال نہیں کیا اپنے مقصد کے حصول کے لئے ساٹ سال تقریبا محنت کرتا رہا اور یہ بھی اہم سوال ہے آخری جو ہے اس کا مرکزی خیال کہانی کا کیا ہے جناب یہ بیان کریں دیکھیں دو سوال جو ہیں وہ اس میں وہ جو اناگریشن والا question ہے بیٹے اور یہ والا دونوں بہت اہم سوالات ہیں this story teaches us a moral lesson یہ کہانی ہمیں ایک اقلاقی سبق دیتی ہے that determination and continuous struggle are needed for success کہ قوت ارادی اور مسلسل جد و جہود دونوں جو ہیں ہمیں کامیابی کیلئے انتہائی ضروری ہیں ایک person who strikes to his goal ایک ایسا شخص جو اپنے مقصد کے ساتھ ڈٹھا رہتا ہے چمٹا رہتا ہے یہ determination قوت ارادی کے ساتھ مرسم ارادی کے ساتھ achieves it in the long run آخر کار وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انجام کار جس آپ کہتے ہیں dear students thank you very much for participating in today's session good bye and law office from my side till the next session the remaining questions in the exercise like punctuation and other questions will be discussed later on thank you very much again